دنیا جیسی آج ہے ہمیشہ سے ویسی نہیں تھی دنیا کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک نہ جانے کتنی بار ہماری زمین نے مختلف قسم کی تبدیلیوں کا سامنا کیا ہے کھلے ویدانوں میں پہاڑ دمودار ہو گئے سہراؤں میں دریا بہنے لگے گرم علاقوں میں برفباری ہونے لگی تو کبھی زمین کا ایک حصہ کٹ کر جزیروں میں بدل گیا آج کس ویڈیو میں ہم انہیں تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی کی بات کریں گے یہ ایک موسمیاتی تبدیلی ہے اسے آئی سیج کا نام دیا گیا ہے آئی سیج کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں آج سے لاکھوں سال پہلے کے انسان نے آئی سیج کا مقابلہ کیسے کیا اور اگلا آئی سیج کتنا دور ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب جانیں گے آئی سیج جسے اہدی یخ یا برفانی دور بھی کہا جاتا ہے ایک ایسے دور کو کہتے ہیں جس میں پوری دنیا کا درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کتب شمالی اور کتب جنوبی سے برف کی تہیں پھیلتے ہوئے قررہ ارز کے ایک بڑے حصے کو اپنی الپیٹ میں لے لیتی ہیں گلیشیرز بھی پگھلنے لگتے ہیں اور ہر چیز جم جاتی ہے یہاں تک کہ سمندروں پر برف جم جاتی ہے دوستو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ برفانی دور دو چار دن یا چند ہفتوں تک جاری رہتا ہوگا تو آپ غالط ہیں کیونکہ آئی سیج ہزاروں بلکہ لاکھوں سال تک رہ سکتی ہے اس دوران تحد نظر برف ہی برف ہوتی ہے البتہ آئی سیج کے بعد ایک ایسا دور آ جاتا ہے جس میں ساری برف پگھلنے لگ جاتی ہے اور موسم پھر سے نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن ایسا آئی سیج شروع ہونے کے ہزاروں سال بعد ہوتا ہے آئی سیج کے دوران قررہ ارز کے شمالی اور جنوبی حصوں میں پائی جانے والی برف کی تہیں پھیلنے لگتی ہیں سردیوں میں پڑھنے والی برف عام طور پر گرمیوں میں پگھل جاتی ہے البتہ اگر گرمیوں میں بھی موسم کی وجہ سے یہ زیادہ گرم نہ ہو پائے تو برف گرمیوں میں بھی پگھل نہیں پاتی بلکہ ہر سال سردیوں میں ہونے والی برف کے بعد اس کے اوپر برف جمع ہوتی رہتی ہے ایسا کئی سال چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس جمع ہونے والی برف کے وزن کی وجہ سے گلیشیر بہنے لگتے ہیں اور اس طرح کھلے میدانوں اور چراغاہوں میں جیلیں بن جاتی ہیں جو سرد موسم میں جم جاتی ہیں اور مزید برف باری کے بعد ان پر برف کی ایک بہت ہی موٹی تہ بن جاتی ہے دوستو یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے آئیس ایج کا کھلے میدان برف سے بھر جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس برف کی تہ کی موٹائی یعنی تھکنیس بعض جگہوں پر بارہ ہزار فٹ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے آئیس ایج کا وہ ٹائم پیریڈ جس میں زمین کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے گلیشیل پیریڈ کہلاتا ہے اس کے بعد انٹر گلیشیل پیریڈ شروع ہوتا ہے جس میں زمین کا درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ گلیشیرز اور برف پکھلنے لگتے ہیں دوستو محققین کے مطابق دنیا اب تک کم از کم پانچ بار برفانی ادوار سے گزر چکی ہے ماہرین کے مطابق اس وقت ہم انٹر گلیشیل پیریڈ سے گزر رہے ہیں یعنی ابھی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے آخری آئیس ایج آج سے لاکھوں سال پہلے شروع ہوئی تھی اس دوران دنیا کا درجہ حرارت کم ہوتا رہا یہاں تک کہ آج سے چوبیس ہزار سال پہلے اس آئیس ایج کی شدت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی اس دوران شمالی امریکہ، شمالی یورپ اور ایشیا کے کچھ علاقوں میں مکمل طور پر برفی برف تھی آج زمین کے گیارہ فیصد رکھپے پر گلیشیلز ہیں جبکہ اس آئیس ایج میں زمین کے تیس فیصد حصے کو گلیشیلز نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے یہاں کے لوگوں کو ان علاقوں کو چھوڑ کر نسبتا گرم علاقوں میں ہجرت کرنا پڑتی تھی اس برفانی دور یا اہدی یخ کے دوران پوری دنیا کا آس ترجہ حرارت 13.7، 13.7 سے کم ہو کر 7.8 دگری سیلسیس جبکہ آئیس ایج والے مخصوص علاقوں کا ٹمپریچر مائنس سکس سے بھی کم ہو گیا تھا آخر کار آج سے 12000 سال پہلے یہ برفانی دور اپنے اختتام کو پہنچا اور پھر انٹرگلیشیل پیرڈ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے آخری آئیس ایج کے دوران انسانوں کو وہ سہولتیں معسر نہیں تھی جو آج ہمارے پاس ہیں آج کے دور میں ہم سردی میں سویٹرز پہن لیتے ہیں، ہیٹر لگا لیتے ہیں لیکن دوستو ہم بات کر رہے ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے کی تب نہ انسانوں کے پاس سویٹر ہوا کرتے تھے نہ ہی ہیٹرز اور جیکٹس لیکن دوستو ایک تحقیق کے مطابق ہزاروں سال پہلے کا انسان آج کے انسان کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے حالات کا مقابلہ کرتا تھا آئیس ایج شروع ہونے سے پہلے ہی آب و ہوا اور ماحول میں مختلف تبدیلیوں کی وجہ سے انسان اور جانور محتاط ہو جایا کرتے تھے جانور گرم علاقوں کی طرف منتقل ہو جاتے تھے اور اپنی خوراک کا بندوبست کر لیتے تھے انسان بھی کسی گرم جگہ کی تلاش شروع کر دیا کرتے تھے کچھ غاروں میں پناہ لیتے تھے اور سردی سے بچنے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے جلاتے تھے برف سے نمٹنے کے لیے انہوں نے خاص اوزار تیار کر رکھے تھے یہ اوزار ان کو جانوروں کے شکار میں بھی مدد دیتے تھے جہاں بھی انہیں کوئی جانور نظر آتا اسے اپنا شکار بنا لیتے یہ لوگ جانوروں کی کھالیں یا کوئی بھی ایسی چیز کئی کئی تہوں میں اپنے گرد لپیٹ دے تاکہ سردی سے بچ سکے آخری آئی سیج میں کئی جانور جیسا کہ محمد جو ہاتھی نمہ بڑا سا جانور ہے اور ٹائگر کی ایک قسم نابیت ہو گئی تھی دوستو ماہرین کے مطابق دنیا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے آج سے پندرہ ہزار سال بعد دوبارہ سے ٹیمپریچر میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اور زمین برف میں دھس جائے گی البتہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت معمول سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اس لیے آئی سیج شروع ہونے میں بھی تھوڑا مختلف وقت لگ سکتا ہے آئی سیج کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں البتہ دوستو اس برفانی دور یا اہد ایخ کی بنیادی وجہ تو درجہ حرارت میں کمی ہے لیکن درجہ حرارت کس وجہ سے کم ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ زمین اپنے مدار کے گرد چکر لگا رہی ہے زمین کے مدار میں کسی بھی قسم کی تبدیلی زمین کو سورج سے دور یا قریب کر سکتی ہے جب زمین سورج سے دور ہو جائے تو اس کی وجہ سے زمین پر درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سورج میں ہر وقت مختلف رییکشنز ہو رہے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں روشنی اور حرارت خارج ہوتی ہے جو زمین تک پہنچتی ہے البتہ اگر کسی وجہ سے یہ روشنی اور حرارت کم ہو جائے تو ابھی زمین پر درجہ حرارت گرنا شروع ہو جاتا ہے آب و ہوا میں پائی جانے والی مختلف گیسز جیسا کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ زمین کے درجہ حرارت کو کم یا زیادہ کر سکتی ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ کی کم مقدار کی وجہ سے ٹمپریچر میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے سمندر کی لہروں کے اتار چڑھاؤ یہ بدو جزر کے باعث بھی درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اسی طرح دوستو ہماری دنیا میں بہت سے آتش فشان پائے جاتے ہیں اور آتش فشان کے پھٹنے کی وجہ سے بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور یہ ہوا میں کاربن ڈائی اکسائیڈ بھی پیدا کرتے ہیں اس کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھتا ہے اگر والکینوز نہ پھٹیں آتش فشانی نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی دنیا کے ٹمپریچر میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے جو بعد ازہ آئیس ایج کا باعث بنتی ہے دوستو ایک سوال جو شاید اس وقت آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جب آخری آئیس ایج کئی ہزار سال پہلے ختم ہو گئی تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ کبھی کوئی آئیس ایج گزرا تھا اور آئیس ایج کیا ہوتا ہے تو دوستو آج سے دو سو سال پہلے انیسویں صدی میں کئی ماہرین ارزیات یعنی جیولوجسٹ نے یورپ کے گلیشیرز کے پشاہدے کے دوران اس میں کچھ تبدیلیاں دیکھی اسی طرح آئیس ایج میں ناپید ہو جانے والے جانوروں کی ہڈیاں بھی ایسے شواہد ہیں جن سے ان ماہرین ارزیات کو یہ تاثر ملا کہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے تھنڈے دور گزرے ہیں انہوں نے زمین اور پتھوں کا بھی جائزہ لیا اور مختلف طرح کی ریسرچ کے بعد آخرے کار آئیس ایج کے مکمل شواہد تک پہنچ گئے ماہرین کے مطابق اب اگلا آئیس ایج آنے میں پچاس ہزار سال تک کارسہ بھی لگ سکتا ہے لیکن دوستو آج سے پچاس ہزار سال بعد دنیا کا نقشہ کیسا ہوگا یہ تو یقین سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ممکن ہے ایک گروبل وارمنگ اتنی بڑھ جائے کہ دنیا کے تھنڈے ترین علاقے بھی گرم علاقوں میں بدل جائیں اور کسی آئیس ایج کی نوبت سے پہلے ہی انسان ختم ہو جائیں آئیس ایج کے ٹوپک پر دوستو مشہور فلم کمپنی فاکس اب تک چھے اینیمیٹڈ موویز بنا چکی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ آئیس ایج کے مختلف ادوار کے دوران مختلف طرح کے جانور کیسے مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور لکھئے موسیقی